السلام علیکم سیونت کلاس بیٹا آج ہم مطالعہ قرآن حکیم میں سے لیسن نمبر 23 پڑھتے ہیں لیسن کا نام ہے سورت الانشرا پہلے ہم اس کا شان نزول اور تعرف دیکھتے ہیں یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے بلکل ابتدائی دور میں سورت الزہار کے بعد نازل ہوئی اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا ذکر فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کی اور تسلی فرمائی گئی ہے سورت الزہار کی طرح اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے فضل و احسان کا ذکر کیا گیا ہے ابتدائی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے عطا کی جانے والی تین بڑی نیمتوں کا بیان ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت ہدایت اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے کشادہ فرمایا دوسرا یہ کہ اپنی قوم کو جہالت ظلم و زیادتی اور شرک کرتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رنج و گم کا جو بوجھ پر رہا تھا اللہ تعالی نے اس بوجھ کو دور فرمایا تیسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کو اللہ تعالی نے خوب بلند فرمایا یعنی اب اللہ کے مبارک نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا رہے گا جیسے کہ کلمیں آزان اور نماز بغیرہ میں لیا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ جن مشکل مراحل سے آپ گزر رہے ہیں وہ چند روزہ ہیں اور ان مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں اس صورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ اسلام کی دابت کو پھیلانے کی جد و جہر سے جب فارغ ہوا کریں تو اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت کے لیے مزید کوششیں کریں یہ تھا اس کا تعرف آپ دیکھتے ہیں اس کے کوسٹن آنسل کوسٹن نمبر بان شرح صدر سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے سوط الانشراح میں فرمایا علم نشرح لاک صدر کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ نہیں فرمایا تو یہاں شرح صدر سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو علم و حکمت ہدایت اور نبوت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے کشادہ فرمایا کوسٹن نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا بوجھ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتارا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَذَانَا أَنْكَوِزْرَق اپنی قوم کو جہالت ظلم و زیادتی اور شرک کرتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رنج و غم کا بوجھ پر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَذَانَا أَنْكَوِزْرَق تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا قویسٹن نمبر ثری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے بلاند فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرَفَانَا أَنْكَوِزْرَق ہم نے آپ کا ذکر بلاند فرمایا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلاند فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا رہے گا جیسا کہ کلمے میں آزان میں اور نماز بغیرہ میں اور جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں اس میں اللہ کے نام کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے قویسٹن نمبر فور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خصوصی تلقین فرمائی تو اس کا انصر ہے اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت پھیلانے سے فارغ ہوا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے لئے مزید کوشش کریں فائضہ فرق تفنسد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے کریں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ تو عبادت میں محنت فرمائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں قویسٹن نمبر فائیو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے اس کا انصر ہے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے مدرجہ زیل انعامات کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ون اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کشادہ فرمایا علم نشرہ لاکہ صدرک نمبر دو وَوَزَانَا عَنْكَ وِزْرَقْ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اتارا نمبر تری وَرَفَانَا لاکہ ذکرک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک بلاند فرمایا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا سورة تین اللہ حافظ